پیس ہے نیا پاور ٹریک یورو 45 پلس جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ یورو 45 پلس ہے جو آپ کو 47 ایچ پی میں آتے ہیں ان کی خاصیت کافی اچھی ہے اور یہ دمدار مضبوط اور ٹکاو لو مینٹیننس یعنی نہیں کے برابر آپ کی مینٹیننس رہے گی یہ گاڑی میں اور ان کی برانڈنگ یورو کی بات میں کروں تو کافی لکنگ اچھا ہے کمپنی کے دوارہ لکنگ دی گئی ہے پاور ٹریک کی ساتھ میں ان میں بہت کافی خاصیت ہیں یہ کافی مضبوط ہوتے ہیں اس میں دو طرح کے گاری آتے ہیں لوڈ میکس اور سوپر میکس تو سب سے پہلے میں آپ کو اس گاری کے بارے میں اچھی اچھی جانکاری میں دے دوں اس جانکاری لینے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو جرور سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سسکرائب بھی کریں اور ویڈ آئیکن جرور دبائیں انجین کی قوالیٹی، ٹائر کی قوالیٹی، بونٹ کی قوالیٹی، ہیڈ لائٹ کی قوالیٹی، انجین کی کیپسٹیٹی، مین سب سے بڑی بیسیکلی نولیج یہ ہوتے ہیں نا، تیل کا پروبلم تو دوستو آپ ٹینسل مطلو پاور ٹیک ایک ایسی ٹیکٹر ہے جو بھارت کی نمبر ون ٹیکٹر میں آتے ہیں ان کی سینسنگ نمبر ون ہے اور یہاں تک کی کوئی بھی ٹیکٹر کمپنی ابھی تک یہ لیک کے نہیں دیتی ہے ڈیجل سی بھر جو ایسکوٹ کمپنی کے پاور ٹیک آتے ہیں وہ ڈیجل سی بھر میں ہی آتے ہیں چاہیے آپ کسی بھی ایچ پی گاری لے لو چار چونتیس جو پہنیتیس اچ پی سے لے کر ساٹھ ایچ پی تک گاری آتے ہیں اور سب سے پہلے میں دوستو آپ پلیج چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے کیونکہ میں بہت ساری جانکاری دوں گا اور ان کی قیمت ہی میں بتاؤں گا آپ کو آپ دیش کے کسی بھی راجسے ہیں بیسیکلی میں بیہار جن میں دیکھتا ہوں پڑے بیہار ہاں بات رہی ایسو ریٹ کی تو میں آپ کو ریٹ میں بتاؤں گا کمپنی ریٹ اس کے بعد میں ساری جانکاری میں بتاؤں گا ہمارے دیوے نمبر پر بھی سمکر کر کے آپ بات کر سکتے ہیں صبح دس بجے سے سام کے چھ بجے تک کول ہی کریں اس کے بعد نہ کریں اس کے بعد آپ کول نہ کریں اسی نمبر پر واتس اپ بھی چلتی ہے جو بھی جانکاری چاہیے یعنی کول میں ریسیب نہیں کر پاتا واتس اپ پر آپ میسج چھوڑ دے میں آپ کا ہنڈیٹ پرشنٹ میسج کا ریپلائی میں دون رہا تو دوستو میں بتا رہا تھا پاور ٹیک یورو پہتالیس پلس جی سیک تو اس میں خانسیت یہ ہے میٹالک بونٹ ملتے ہیں جو آپ کی انجن کے سرکشہ کے ساتھ ساتھ آپ کی گاری کی بھی کافی اچھی لوکنگ دیتی ہے اور ان کی انجن مائکرو بوس کی آتی ہے اور سب سے بڑی خاصیت اس میں ہے پاور ٹیک میں آپ کو تین سلنڈر سے ہی اسٹیٹ ہوتی ہے ابھی بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ سر ایک سلنڈر والا چاہیے تو آپ ٹینسن پھری ہو جاؤ یہ بہلے ہی آپ کو تین سلنڈر میں ہے لیکن آپ کا ڈیجل ایک سلنڈر کی طرح ہیوز ہوتے ہیں یہ ڈیجل سیور اس لئے بنایا گیا تاکہ کسان بھائیوں کو زیادہ روپیہ نہیں لگے کم روپیہ کم ڈیجل خپت میں زیادہ سرویس دے اور ساتھ ہی پیسے کی بجت ہو جو دین میں پانچ لیٹر تیل کے بھی بجت کر لیتے ہیں تو آپ پورے مہنے سوری ماف کی دے گا پورے مہنے کا آپ تقریبا پندرہ ہجار روپیہ بجت کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی ایک نورمالی آپ کی ایک کسٹی آرام سے چلی جاتی ہے دوستو یا دی کیس میں بھی لینا چاہتے ہیں تو اس کی وہی پرائس پڑے گی ٹھیک ہے فائننس کے صوبیت ہمارے پاس اچھا ہے آپ کو گھر بیٹھے فائننس کروا دوں گا باتری ڈاؤن پیمنٹ تو آپ جس ڈیلر پر میں بھیجوں گا آپ اس ڈیلر پر جا کے ڈاؤن پیمنٹ کر دینا پیسے مجھے دینا نہیں ہے نہ آپ فائننس والے کو بھی ایک روپیہ مت دینا آپ کو جس ڈیٹ میں گاری لینی ہو اسی ڈیٹ میں آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنا ہے سارے پیسے ڈیلر پر ہی ڈاؤن پیمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکراب کیجئے گا اور میں سب سے پہلے اس کی خانصیت بتا دوں یورو 35 پلس جو 37 ایس پی کے گاری آتے ہیں جو 35 کلو وارڈ میں 47 ایس پی ہارس پاور میں آتے ہیں یہ 35 کلو وارڈ ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ کتنی کلو وارڈ ہے تو میں نے ساپ کلیر کر دیا 35 کلو وارڈ ہے جو 47 ایس پی میں آتے ہیں اور ڈیجل سیور ہے کافی ٹھیکہ اور مجبوت ہے اس ساتھ میں اس میں سینسنگ انڈیا کا نمبر ون سینسنگ ہے اور اس کی ڈیجل سیور پلس ہے اس کی خانصیت ہے اور اس میں کیئر بٹم بھی ہے اور ڈیجیٹل میٹر بھی ہے کیئر بٹم سے یہ فائدہ ہوتے ہیں میرے دوست کہ آپ کہیں بھی وہ کسی بھی حالت میں ہو آپ کے پاس یادی موبائل ہے نیٹ برک نہیں پکر رہی ہے تو اس میں ایک جی پی ایس اور ساتھ میں ایک چیئر بٹم جو پانس سے سات سیکنڈ تک دبائے رہنے پر ڈائٹ کمپنی آپ کو کال آگ جائے گی اس سے آپ کو بہت ساری بینی فیٹ ہے ایمرجنسی میں آپ کی کسی بھی ٹیکنیکل پروبلم ہو گئی ہو انجن کے بارے میں جانکاری لینا ہو جس سربیس بھی کرانی ہو تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یادی کھیت میں ہیں چر میں ہیں کہیں بھی ہیں ڈائٹ کمپنی سے بات کر لیجئے ان کو یہ بول دینا تو میرے کو سربیس کروانے ہیں آپ کے نزدیکی ڈیلر پر جو آپ کے ایریا کے ہیں وہاں پر ایٹومیٹک کال چلا جائے گا آپ کے بارے میں پھر آپ کے پاس کال آئے گے ڈیلر سے کی کب کرانے ہیں سارا انفرمیشن دے دیں گے اور جانکاری رہی یورو پلس پاور ٹیک کی جس میں دو طرح کی ویڈیو آتے ہیں سوری ماف کیجئے گا ٹیپٹر آتے ہیں ایک آتے ہیں لوڈ میکس ایک آتے ہیں سوپر میکس میں لوڈ میکس کی بات کرو تو سینٹالیس میں تین سیلنڈر ستائیس سو ایک سٹ سی سی کی گاری آتی ہے جو لوڈ میکس میں بھی آتی ہے اور سوپر میکس میں بھی آتی ہے جو یورو پہنیتالیس پلس کی ہے انجن کے معلے کلچ کی بات کریں تو لوڈ میکس میں سنگل آتے ہیں جو آپ کو سنگل یوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کافی اچھا ہے جس کو ڈوال کلچ کی جرورت ہے تو ڈوال کلچ یوز کر سکتے ہیں بات رہی اس کی اسٹیڑنگ کی لوڈ میکس میں آپ کو اسٹیڑنگ میکنیکل یعنی پلین جیسے آپ بولتے ہیں مجھے کو پلین والا اسٹیڑنگ چاہیے کسی کو بولتے ہیں پاور اسٹیڑنگ چاہیے تو دونوں اے بلے والا جیدی آپ پاور میں لینے ہیں تو سوپر میکس میں جائیے پلین میں لینے ہیں تو لوڈ میکس میں آ جائیے تو ہمارے پاس دونوں اپسن ہیں اسٹیڑنگ کی لوڈ میکس میں ہمیشہ مینوالی آتے ہیں اور سوپر میکس میں آپ کو پاور ایسٹیڑنگ آتے ہیں جس کو پی ایس بولتے ہیں بات رہی ان کی گیئر بوکس کی جس میں آٹھ پلس دو کا سیٹ شفٹ ہے ٹھیک ہے اور سائیڈ گیئر شفٹ کا بکل بھی ہمارے پاس دیا گیا ہے جو آٹھ پلس دو کا اپسن ہے جو آپ اپنی ایک آڈنگ یوز کر سکتے ہیں بات رہی دوسری پی ٹیو کی جو بہت سارے کسٹمبر بولتے ہیں سر مجھے پی ٹیو یہ چاہیے میرے پی ٹیو چاہیے کیا ہوتا ہے پی ٹیو بولتے ہیں پر وہ کلیر نہیں کر پاتے ہیں جی تو میں بات پی ٹیو کی تو پی ٹیو جو ہے اس میں آتے ہیں پان سو چالیس پلس ایم آر پی ٹیو جس کو آپ ملٹی ایسپیٹ ریوارس پی ٹیو بھی بولتے ہیں پی ٹیو آپ اپنے ایک آڈنگ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ پی ٹیو کا ہمیسہ پرابلم آتی رہتی ہے بولتا رہتا ہے مجھے کوئی اتنا پی ٹیو چاہیے ہجار والا چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے سارے چیئے ایویلیبل ہے الگ الگ گاڑی میں الگ الگ موڈل میں الگ الگ طریقے سے مطلب ایویلیبل ہے تو فیلہال میں بات کر رہا ہوں یورو پہتالیس پلس جو پاور ٹیک اسکورٹ کمپنی کی آتی ہے اسکورٹ کمپنی کے تین ٹریکٹر آتی ہے جو سمجھ سے یاد رکھنا اسکورٹ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کی تین طرح کی ٹریکٹر ہمارے مارکٹ میں ایویلیبل ہے پورے بھارت میں پہلا ٹریکٹر آپ کو آتے ہیں پاور ٹریکٹ جو 35 ایچ پی سے لے کر 60 ایچ پی تک جاتے ہیں جو آپ کو مارکٹ میں ایویلیبل پورے بھارت میں ہر ایک عراجے میں اور ساتھ میں ہر ایک ڈشٹک میں آپ کو ایویلیبل مل جائے گا بات رہی دوسری ٹریکٹر کی تو فارم ٹیک آتے ہیں یہ بھی آپ کو 35 ایچ پی کے لے کر 60 ایچ پی تک آتے ہیں اور تیسری ہے کوبوٹا حال فیلال میں ہی لنچ کی ہے مارکٹ میں دھیرے دھیرے اپنی مارکٹنگ بڑھا رہی ہے وہ کافی مہنا گاری ہے دونوں کے ایک وڈنگ پاور ٹیک اور فارم ٹیک ایک وڈنگ کافی مہنگی گاری ہے اور اس میں کافی فیسیلیٹیز بھی ہے تو سب ہا بھی بات فیسیلیٹی لیں گے تو تھوڑی سی مہنگی تو آئے گی کمپنی پروبائیٹ تو کر ہی رہے ہیں تو دوس پاور ٹیک یعنی اسکورٹین طرح کے ٹیکٹر نکالتی ہے جو میں نے آپ کو جانکاری دے دیا کبوٹا پاور ٹیک اور فارم ٹیک یہ تینوں الگ الگ طرح کے ٹیکٹر اسکورٹ پاور ٹیک ہی سوری اسکورٹ ٹیکٹر پروبائیٹ کرتی ہے تو پاور ٹیک یورپ 45 پلس میں بات کروں تو میں ٹائر کی یعنی دونوں ٹائر کی فرانٹ اور ریئر جس کو پیچھے والا بولتے ہیں ریئر مطلب دونوں ٹائر کی میں بات کروں تو اس میں آتے ہیں چھو سولا کا لوڈ میکس میں سوپر میکس میں آتے ہیں سارے چھو سولا کا آتے ہیں جو فرانٹ یہ ہیل ہوتے ہیں آگے کا جو چکے ہوتے ہیں ان کی سائز کی میں بات کروں تو دونوں کا گریپ کافی اچھا رہتا ہے کمپنی اچھی فیٹ اٹ دیتی ہے دونوں میں ایویلیبل ہے لوڈ میکس سوپر میکس میں ایویلیبل ہے آپ اپنے ایک اورنگ دیکھ سکتے ہیں چھو سولا کے اور سارے چھو سولا کے ٹائر آتے ہیں فرانٹ والا میں بات رہی پیچھے والی ٹرک پیچھے میں بھی دو اپسن آتے ہیں ہمارے پاس ٹائروں کی سائز میں ایک آتے ہیں تیرہ چھو اٹھائیس کی ٹائر آتے ہیں ایک چودہ نو اٹھائیس کی ٹائر آتے ہیں تو کمپنی فیٹڈ ہوتے ہیں تیرہ چھو اٹھائیس میں آتے ہیں اور اپنے چوائیس بیکل پر لینا چاہتے ہیں تو چودہ نو اٹھائیس میں بھی آتے ہیں لیکن آپ چودہ نو اٹھائیس میں آپ یہ دی آپ لیں گے بی کلپ میں تو تھوڑی سی آپ کی ایمونٹ زیادہ پڑے گی سب ہاں بھی ایک بات ہے آپ اپنے ایک آڈنگ کھوجیں گے تو تھوڑی سی ایمونٹ بڑھ جائے گی کیونکہ اس میں چودہ چودہ اٹھائیس میں اور سوری ماف کیجئے گا تیرہ چودہ اٹھائیس میں اور چودہ نو اٹھائیس میں فرق آتے ہیں تو ایمونٹ بڑھ جائیں گے سائز میں انتر ہے تو سبھا بھی بات ہے مونٹ میں تھوڑی سا انتر آئیں گے ہی اور میں آپ کو سب سے پہلے یہ میں بتا دو کہ میں آپ لوگ بہت سارے کول کرتے ہیں بہت ساری جانکاری آپ لوگ کو چاہیے میں مانتا ہوں کہ بہت ساری جانکاری ابھی میں نہیں دے پا رہا ہوں اس ٹائم کی اب ہاں میں میں آپ لوگ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم جیدہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ میرے پاس اتنے دھیڑ سارے کول اور اتنا مارکیٹنگ رہتا ہے پریسر رہتا ہے ہم ٹائم نہیں دے پاتے ہیں لیکن دوست میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انجن کی ایک ایک پارٹ چاہے ٹائر ہو ہیڈ لائٹ ہو بمپر ہو بو نٹ ہو سائیڈ میرر ہو ڈیلکس سیٹ کی بات کرو انجن کی بات کرو فینڈر کی بات کرو فینڈر ریل کی بات کرو یا پیٹیو کی بات کرو یا لیفٹنگ کی بات کرو میں ایک ایک ویڈیو انجن کی ایک ایک پارٹ کے بارے میں جانکاری دوں گا اور ہر ایک چیز ایک چھوٹی نٹ سے لے کر آپ کو فیول کا بارے میں بھی جانکاری دوں گا ہر ایک چیز کے بارے میں جانکاری دوں گا جس کو بنائی رکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کرنا پڑے گا ساتھ میں گھنٹے کی نیسان اس کو دوائیے اور سیر بھی کیجئے تاکہ آپ کے اگل بگل میں بھی جانکاری ملے جو آپ پھر ایک ویسٹ ہے آپ دوائیں گے تو تھوڑی میری حوصلہ بڑے گی تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ لوگ ہم سے جھوڑے ہوئے ہیں اور ٹیکٹر کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں ہر ایک ٹیکٹر کے بارے میں میں جانکاری دوں گا چاہیی پاور ٹیک ہو مہندرہ ہو سوراج ہو آئسر ہو کیپٹن ہو پھلہار میں میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو پاور ٹیکٹے ہی جیدہ تر ویڈیو ملتی ہوگی لیکن پاور ٹیکٹ میں میں 35 HP سے لے کا 60 HP تک کمپلیٹ روپ سے میں ویڈیو بنا دوں گا تو اس کے بعد میں آؤں گا مہندرہ پاور ٹیکٹ آؤں گا سوراج میں جاؤں گا آئسر میں آؤں گا کیپٹر میں آؤں گا جان ڈیر میں بھی آؤں گا فارم ٹیک میں بھی آؤں گا اور کبوٹا پر بھی آؤں گا آپ لوگ کو کانٹیکٹ نمبر بھی بہت پرابلم کرتی ہے جو الگ الگ راج سے آتے ہیں بولتے ہیں سر ہمارے ایریا میں اس کا نمبر نہیں مل رہا ہے تو دوست میں ایک اسپیسلی ہر ایک راج کا میں ایک ویڈیو میں بناوں گا اور اس راج میں جتنے بھی جیلے ہوں گے سب ہی ڈیلر کا میں کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ اس کا فل ڈیٹل میں آپ کو دے دوں گا پرائس رہی بات تو میں دے دوں گا ہاں تو میں بات کر رہا تھا پاور ٹیک یورپا تالیس پلس جو سینٹالیس اسپی میں آتے ہیں اس کی ادھکتہ ہم سیما یعنی اسپیڈ معاف کی جگہ سیما بولا گیا ادھکتہ ہم سپیڈ آپ کو چونتیس کلومیٹر پر آور ہے مطلب آپ ہائی اسپیڈ آپ چونتیس کلومیٹر پر آور چونتیس کے سپیڈ میں آپ چلا سکتے ہیں جو کافی ہائی اسپیڈ ہوتا ہے سب سے بڑی خاصیات یہ ہے بہت کم ہوتی ہے سانڈ بہت کم ہوتی ہے تیل بہت کم کھاتے ہیں چاہیے لوڈ میکس لیں یا سوپر میکس لیں اس کی پرائس کافی کم ہے اس کو اگری کلچر میں آپ کو ساتھ لاکھ میں آپ کو جنرلی بیہار والے کو مل جاتے ہیں ریٹ کچھ ڈیلر اناپس اناپ لیتے ہیں سب آٹھ لاکھ لیتے ہیں میں بولتا ہے یہ دوں گا وہ دوں گا کچھ نہیں دیتا بھائی اس کو ڈائریکٹ بات کرو مجھے آن روڈ چاہیے ایک بھی روپیہ میں نہیں دوں گا کبھل جو ڈاؤن پیمنٹ ہوگی لیکن گاری کا کتنا پرائس پریں گے وہ بتا دنا تو آنکھ مون کے میں بتا رہا ہوں میرے دوست چاہیے آپ کہیں سے ہو بیہار کے کسی بھی جیلے سے ہو ہوایٹ پلیٹ میں ساتھ لاکھ روپیہ شیٹ کر لو دیماغ میں میں پرائس بتا رہا ہوں آپ کو وائٹ پلیٹ جو آتے ہیں ایگری کلچر جس کو ایجی پیپر بولتے ہیں ڈیلر لوگ مطلب ایگری کلچر وائٹ پلیٹ میں سات لاکھ روپیہ اس کا پڑتا ہے آن روڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بھی روپیہ مت دینا ٹھیک ہے اس میں بولنا پھوڈ بمپر چھتری تو ایگری کلچر کی بات ہو رہی تھی تو ایگری کلچر میں آپ کو سات لاکھ روپیہ پر جائے گا جو اس ریٹ میں کوئی بھی ڈیلو جلی دینا نہیں چاہے گا لیکن اس ہی ریٹ میں ملتے ہیں یادی نہیں دینا چاہتا تو آپ مت دینا کوئی حصو نہیں ہے میں آپ کو دوں گا لیکن جب آپ ریٹ دیکھیں گے یادی آپ کے جیلے میں اور میرے میں اسی نبی ہزار گفرک آئی جاتا ہے جیسے میں بھوجبور کے بات کروں آرہ چھپرا سیوان اس کے بعد روحتاس بکسر اس میں اور میری ریٹ میں آپ کو ہمیشہ ساٹھ ستر اسی ہزار کا فرق پڑے گا کیونکہ یہ میں وہاں بھیجٹ کرنے گیا نہیں مجھے کسٹمر خود بولا کہ سر میں نے مجھے چار چونتیس پہنیتیس ہچپی کے جو گاری ہیں وہ لینا ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا کوئی پروبلم نہیں ہے تو کتا ہے کہ وہ میں گیا تھا ڈیلر پہ سارے چھے لاکھ سے نیچے کر ہی نہیں رہا ہم نے کیا بات کر رہے بھائی وہ بولا ایگری کلچر میں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے میری جاگا ایگری کلچر میں میں دے دوں گا تو ڈیلر بولنے سارے چھے لاکھ سے یہ کرپے کم نہیں ہوگا بھائیں اگر ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو پانچ لاکھ پچاس ہزار میں میں آن روڈ میں دے دوں گا چار چونتیس پہتیس ایس پی کی گاری وہاں میں اور یہاں کا فرق آپ دیکھ لو آپ ایک لاکھ کا فرق ہو گیا میں سارے پانچ لاکھ میں میں دیتا ہوں وہ سارے چھے لاکھ میں دیکھتا ہوں ہاں بات رہی کوئی کسٹمبر کو کومرسیل بھی چاہیے کوئی دیکھت نہیں ہے بیس ہزار ریپیہ پلس کر دو یعنی پانچ لاکھ پچاس ہزار ایگری کلچر کا پانچ لاکھ ستر ہزار کومرسیل کا اب دونوں میں ڈیفرینٹ دیکھیں گے تو اسی ہزار ریپیہ لیکن وہ بھی تو سارے چھے لاکھ والا بھی تو اوپر برہائے گا یہ برہابے یا نا برہابے تو نہیں بھی برہاتے ہیں تو آپ کو اسی ہزار ریپیہ فرق پڑ گیا تو یہ تو مرمانی صحیح نہیں ہے نا ہمارا کے سنبھائیوں کے لئے تو میں یوروپ 15 پلس کی بات کروں تو بریک میں اس کا وائل بریک ہوتے ہیں ادھکتیم سیما آپ کو 34 کلومیٹر پر آور چلتی ہے اس کا بریک وائل بریک ہوتے ہیں جو آپ کو بریک مارنے میں کافی سہلیت آرام دے ہوگا جھٹکے نہیں ہی آتے ہیں اس کی کیپیسٹی بات کروں چھمتہ اٹھانے کی 600 کی جیس کی لیفٹنگ کیپیسٹی ہے جو آپ کو ڈیس 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 جو سب چلا لیں گے آٹھ فٹ بھی چاہیں گے تو چلا سکتے ہیں کوئی ڈوٹ نہیں ہے یہ کافی آرام دے گاری کمپھٹیبل گاری ہے بیبریٹ نہیں ہے ساؤنڈ بھی زیادہ نہیں ہے اور اس کی کافی مجبوطی ہے تو آپ آرام سے پانچ فٹ چھے فٹ سات فٹ آٹھ فٹ بھی گھیر سکتے ہیں اس میں کوئی ڈوٹ نہیں ہے ڈیجلز دے بار ہے آپ کو ڈیجل کی جادی خپت نہیں ہوگی کلٹیویٹر کی بات کریں تو یہ کافی کمپھٹیبل آرام سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کلٹیویٹر لگائے ہوئے ہیں اور کھٹی کر رہے ہیں مطلب پتہ ہی نہیں چلے گا اس کی کیپسٹی انجن کی کافی اچھی ہے اور کافی مجبوط ہے جو آپ کو ہائیوی سے ہائیوی ڈھولائے روڈ میں آپ کو کام کریں گے جو آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی انجن کافی اچھا ہے مجبوط ہے ٹکاو ہے دمدار ہے جو آپ کی روڈ پہ چلاتے ہیں ہائیوی سے ہائیوی لوڈ کر کر سمان لے جاتے ہیں تو اس میں کافی اچھی سی ڈھولائی ہوگی بات رہے ایم پی بلا وہ بھی چل سکتے ہیں کافی اچھے سے چلتے ہیں اور ویسٹر بھی یوچ کر سکتے ہیں اس کی فرنٹ ایکسل کی بات کر رہو تو مجبوط ہے بھروسے مند ہے ٹکاو ہے اچھا ہے ہائیڈولک لیفٹنگ اس کا سولہ سو کیلو ہے آپ کو میں بتا ہی چکا ہوں پہلے بھی بات رہی اس کی گیئر کی تو آٹھ پلس دو کا گیئر ہے ان کا جو بینہ کسی آواز اور بینہ کسی ہارڈ ورکنگ سے آپ اس کو بدل سکتے ہیں آسانی سے بدل سکتے ہیں اس میں کسی اوپرکار کی آواز نہیں آئی گیئر میں اور بھی پہلے ایک گاڑی آتی تھی جو کافی آواز کرتی تھی گیئر چینج کرنے میں بہت آواز آتی ہے اس میں بلکل نہیں آگا آپ کو جیرو پرسنٹ ہے آواز آئے گا ہی نا اس کی ہاں پاور ایسٹریڈنگ بھی آتے ہیں مینوال ایسٹریڈنگ دونوں کی پی ٹی او کو میں نے آپ کے بارے میں بتا ہی چکا ہوں کی کی آپ کو پانچ سو چالیس ہے ایم آر پی ٹی او بھی ہے ایم آر پی ٹی او کا مطلب ہوتا ہے ملٹی ریوارس پی ٹی او ہوتے ہیں بہت سارے آدمی کو پتہ نہیں چلتا پی ٹی او کا مطلب ہوتا کیا پاور ٹرن اوپ ٹھیک ہے جس کو ہم ٹی ٹی او بولتے ہیں مینٹیننس کی بات کرتے ہیں کیلو مینٹیننس ہے اس میں مینٹیننس نہیں ہوتی ہے پاور ٹریک میں اس میں مینٹیننس ہے ہی نہیں ہاں تھوڑی ساپ سفائی آپ کرنا تو ضروری ہے خیت میں گاری چلے گی تو ساپ سفائی کرنا ہی پڑے لیکن اس کی مینٹیننس جو کرو گے میکنیکل روپ سے کوئی مینٹیننس نہیں ہے اس کا بے دھرک آپ لے سکتے ہیں اب انڈیا کا کسی اوکونے سے ڈوال کلچ ہے اس میں ڈوال کلچ ڈیوز ہوتے ہیں ٹیٹیو میں سنچالیت کے لیے سیڈ شیفٹنگ گیر اس میں سیڈ میں آپ کو گیر ملیں گے اس کی بات کرو بونٹ کی کافی لوگ بولتے ہیں کہ سر پہلے بونٹ میں پرابلم یہ تھا کہ جنگ لگ جاتے تھے اس طرح کی پرابلم آتے تھے اب ٹیکنولوجی کی کمی تھی تو سبھار کی بات ہے ہر چیز پرابلم تو آئے گی تو اب ٹیکنولوجی بڑھ چکی ہے میٹریل ہائٹیک ہو چکے ہیں دیس بڑھ رہا ہے بیکاس ہو رہی ہے تو سبھاری بات ہے ہمارے کسان بھائیوں پر بھی تھوڑی سی میٹریلک روپ سے میٹریلک اس کا اسٹرکچر کیا گیا ہے لوکنگ دیکھتے ہوئے اس کا بھی کیا گیا ہے اس کی بونٹ میٹریلک پینٹ کے ساتھ اس کا بونٹ کی بنابت بہت اچھی کی گئی ہے جو آپ کو جنگ نہیں لگیں گے تھوڑی سی گردہ اردہ بجائے اس میں ساپ ہلکا بھائی ہے اس کی بونٹ کی کافی اچھی ہے بونٹ کی نیچے کی میں بات کروں اس کے نیچے میں جی پی ایس کی صبح جہاں جی پی ایس آپ کو پتا نہیں چلے گا کہاں ہے اسی بونٹ کے نیچے میں آپ کو کیر بٹم ہے جو آپ پانچ سے سا سکینڈ دے بائیں گے ڈائیٹ وہ کمپنی میں لگ جائے گی ریٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں چاروں چیز کے بارے میں بتا چکا ہوں سرانڈنگ آپ کو بونٹ کے بارے میں بتا چکا ہوں وائل کے بارے میں بتا چکا ہوں پی ٹیو کے بارے میں بتا چکا ہوں ٹائر کے بارے میں جو جانکاری تھی وہ بھی بتا دیا ہوں ہاں اس میں تھوڑی سے ہیٹ لائٹ کے بارے میں نہیں بتایا تو اس میں چار ہیٹ لائٹ ہوتے ہیں جو دو انٹرنلی جو بونٹ میں رہتے ہیں اور دو ایڈیسنل ملو الگ سے تاکہ کافی آپ کی روشنی دور تک جائے گی دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ اور بھی سارے ڈیٹل جانکاری ملے گی پرائس کے بارے میں میں تو پرابلم ہوتی ہے پرائس کے بارے میں لوگ بولتے ہیں سر پرائس کیا ہے پرائس کیا ہے سر فوٹو بھیجئے تو فوٹو آپ گوگل سے لے سکتے ہیں چیک ہے نہیں تو نزدیکی ڈیلر پر تو اگری کلچر کی بات ہو رہی تھی تو اگری کلچر میں آپ کو ساتھ لاکھ رویہ پر جائے گا جو اس ریٹے میں کوئی بھی ڈیلر جلی دینا نہیں چاہے گا لیکن اسی ریٹے میں ملتے ہیں دوستو یادی نہیں دینا چاہتا تو مت دے نا کوئی سو نہیں ہے میں آپ کو دوں گا لیکن جب آپ ریٹے دیکھیں گے یادی آپ کے جیلے میں اور میرے میں اسی نبی حجر گفرک آہی جاتا ہے جیسے میں بھوجبور کے بہنے بات کروں آرہ چھپرا سیوان اس کے ورح تاس بک سر اس میں اور میری ریٹ میں آپ کو ہمیشہ ساٹھ ستر اسی ہزار کا فرق پڑے گا کیونکہ یہ میں وہاں بھیجٹ کرنے گیا نہیں مجھے کسٹمر خود بولا کہ سر میں نے مجھے چار چونتیس پہتیس ہچویں کے جو گاری ہیں وہ لینا ہے ٹھیک ہو جائے گا کوئی پروبلم نہیں ہے تو کہتا ہے کہ وہ میں گیا تھا ڈیلر پہ سارے چھے لاکھ سے نیچے کر ہی نہیں رہے ہم نے کیا بات کر رہے بھائی وہ بولا اگری کلچر میں مجھے چاہیے میری جائے گا اگری کلچر میں میں دے دوں گے تو ڈیلر بولنے سارے چھے لاکھ سے اگری پہ کم نہیں ہوگا بھائی ہم نے ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو پانچ لاکھ پچاس ہزار میں میں آن روڈ میں دے دوں گا چار چونتیس پہتیس ایس پی کی گاری وہاں میں اور یہاں کا فرق آپ دیکھ لو آپ ایک لاکھ کا فرق ہو گیا میں سارے پانچ لاکھ میں میں دیتا ہوں وہ سارے چھے لاکھ میں دیکھتا ہوں ہاں بات رہی کوئی کسٹمبر کو کومیرسیل بھی چاہیے کوئی دیکھت نہیں ہے بیس ہزار روڈ پہ پلس کر دو یعنی پانچ لاکھ پچاس ہزار اگری کلچر کا پانچ لاکھ سپتر ہزار کومیرسیل کا اب دونوں میں ڈیفرینٹ دیکھیں گے تو اسی ہزار روڈ پیا لیکن وہ بھی تو سارے چھے لاکھ والا بھی تو ایک اوپر برہائے گا یہ برہابے یا نا برہابے تو نہیں بھی برہاتے ہیں تو آپ کو اسی ہزار روڈ فرق پر گیا یہ تو مرمانی صحیح نہیں ہے نا ہمارے کسٹمبر ہمارے کی سنبھائیوں کے لئے تو میں یوروپ پہترس پولیس کی بات کروں تو بریک میں اس کا وائل بریک ہوتے ہیں ادھکتیم سیما آپ کو چونتیس کلومیٹر پر آور چلتی ہے اس کا بریک وائل بریک ہوتے ہیں جو آپ کو بریک مارنے میں کافی سہلیت آرام دیا ہوگا جھٹکے نہیں آتے ہیں اس کی کیپیسٹی بات کروں چھمتہ اٹھانے کی سولہ سک کیے جیس کی لیفٹنگ کیپیسٹی ہے جو آپ کو انڈیا گر نمبر ون سینسی وان ٹیکٹر ہے جو پاور ٹیک یورو پہترس پولیس میں لیفٹنگ کیپیسٹی سولہ سک کیلو کیپیسٹی ہے لیفٹنگ کی بات رہے ہیں روٹا بیٹر کی جو کھیتی باری کرتے ہیں ان کے لیے روٹا بیٹر کی بات روٹا بیٹر کی کافی مجبوطی ہے تو آپ آرام سے پانچ فیٹ چھے فیٹ سات فیٹ آٹھ فیٹ بھی گھیر سکتے ہیں اس میں کوئی ڈاٹ نہیں ہے ڈیجل سے بھا رہا ہے آپ کو ڈیجل کی جادی خپت نہیں ہوگی کلٹی بیٹر کی بات کریں تو یہ کافی کمپھرٹیبل آرام سے پتا بھی لگا کہ آپ کلٹی بیٹر لگائے ہوئے ہیں اور وہ کھیتی کر رہے ہیں یہ سموتھ چالے مطلب پتہ ہی نہیں چلے گا اس کی کیپیسٹی انجن کی کافی اچھی ہے اور کافی مجبوط ہے جو آپ کو ہائیوی سے ہائیوی ڈھولائے روڈ میں آپ کو کام کریں گے جو آپ کو کسی بھی طرح کے کوئی پرولم نہیں ہوگی انجن کافی اچھا ہے مجبوط ہے ٹھٹی کاؤ ہے دمدار ہے جو آپ کی روڈ پہ چلاتے ہیں ہائیوی سے ہائیوی لوڈ کر کر سمان لے جاتے ہیں تو اس میں کافی اچھی سی ڈھولائی ہوگی بات رہی ایم پی بلا وہ بھی چل سکتے ہیں کافی اچھے سے چلتے ہیں ہر ویسٹر بھی یوچ کر سکتے ہیں اس کی خرنٹ ایکسسل کی بات کرو تو مجبوط ہے بھرو سمند ہے ٹکاؤ ہے اچھا ہے ہائیڈولک لیفٹنگ اس کا سولہ سو کیلو ہے آپ کو میں بتا ہی چکا ہوں پہلے بھی بات رہی اس کی گیئر کی تو آٹھ پلس دو کا گیئر ان کا جو بینہ کسی آواج اور بینہ کسی ہارڈ ورکنگ سے آپ اس کو آگے بدل سکتے ہیں آسانی سے بدل سکتے ہیں اس میں کسی اوپرگار کی آواج نہیں آئی گیئر میں اور بھی پہلے گاڑی آتی تھی جو کافی آواج کرتی تھی گیئر چنج کرنے میں بہت آواج آتی ہے اس میں بلکل نہیں ہے گا آپ کو جیرو پرسنٹ ہے آواج آئے گا ہی نا اس کی ہاں پاور ایسٹریڈنگ بھی آتے ہیں مینوال ایسٹریڈنگ دونوں کی پی ٹیو میں نے آپ کے بارے میں بتا ہی چکا ہوں کہ کہ آپ کو پانسو چالیس ہے ایم آر پی ٹیو بھی ہے ایم آر پی ٹیو کا مطلب ملٹی ریوارس پی ٹیو ہوتے ہیں بہت سارے آدمی کو پتا نہیں چلتا پی ٹیو کا مطلب ہوتا کیا پاور ٹرن آف چکہ جس کو ہم پی ٹیو بولتے ہیں مینٹیننس کی بات کر رہے تھی کی لو مینٹیننس ہے اس میں مینٹیننس نہیں بے دھرک آپ لے سکتے ہیں اب انڈیا کسی یک ہونے سے ڈوال کلچ ہا اس میں ڈوال کلچ ہوتے ہیں پی ٹیو میں سنچالیت کے لئے سیڈ شیفٹنگ گیر اس میں سیڈ میں آپ کو گیر ملیں گے اس کی بات کرو بونٹ کی کافی لوگ بولتے ہیں کہ سر پہلے بونٹ میں پرابلم یہ تھا کہ جنگ لگ جاتے تھے اس طرح کی پرابلم آتے تھے اب ٹیکنولوجی کی کمی تھی تو سبھار کی جو چیز پرابلم تو آئے گی کچھ کچھ تو اب ٹیکنولوجی بڑھ چکی ہے میٹریل ہائیٹیک ہو چکے ہیں دیس بڑھ رہا ہے بکاس ہو رہی ہے تو سبھا بات ہمارے کسان بھائیو پر بھی تھوڑی سی میٹیلک روپ سے میٹیلک اس کا اسٹرکچر کیا گیا ہے لکنگ دیکھتے ہوئے اس کا بھی کیا گیا ہے اس بونٹ میٹیلک پینٹ کے ساتھ اس کا بونٹ کی بنا بٹ بہت اچھی کی گئی ہے جو آپ کو جنگ نہیں لگیں گے تھوڑی سی گردہ اردہ بجائے اس میں ساپ ہلک کپ آئی اس کی بونٹ کی کافی اچھی بونٹ کی نیچے کی میں بات کر اس کے نیچے میں جی پی اچھ کی صبح جہ ہے جی پی اچھ آپ پتہ نہیں چلے گا کہاں ہے اس بونٹ کے نیچے میں آپ کی ر بٹم ہے جو آپ پانچ سا سکینڈ در بائیں گے ڈائیٹ وہ کمپنی میں لگ جائے گی ریٹ میں آپ بتا چکا ہوں چار چیز کے بارے میں بتا چکا ہوں بونٹ کے بارے میں بتا چکا ہوں پیٹیو کے بارے میں بتا دیا ہوں اس میں چار ہیٹ ہوتے ہیں جو دو ایڈیسنل مضو الگ سے تاکہ کافی آپ کی روشنی دور تک جائے گی دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ اور بھی سارے ڈیٹل جانکاری ملے گی پرائیس کے بارے میں تو پرابلم ہوتی ہے لوگ بولتے ہیں سر پرائیس کیا ہے سر فوٹو بھیجئے تو فوٹو آپ گوگل سے لے سکتے ہیں چیک ہے نہیں تو نزدیک ڈیلر پرائیس